اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو علم تو اللہ دے دیتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا تو اس لیے علم کے ساتھ عمل بھی مانگنا چاہیے علم آپ کو اللہ نے دینا شروع کر دیا اس کے ساتھ اب عمل ہونا شروع ہوتا ہے اب شیطان کیا کرتا ہے اب آپ سے وہ اخلاص چھین لیتا ہے کہ علم بھی ہے عمل بھی ہے اور اخلاص نہیں ہے اور اخلاص کیسے چھینتا ہے کہ نیکی کا تکبر نیکی کا دکھاوا شرک خفی کہ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے نیکیہ کرنا شروع کرتا ہے بندہ کیونکہ اس کو اپنی تعریف اچھی لگنی شروع ہوتی ہے صحابہ کرام کو جب کوئی ان کی تعریف کرتا تھا تو ان پر ذرا ناغوار گزرتی تھی کیونکہ وہ نیکی خالصاً اللہ کی رضا کیلئے کیا کرتے تھے اور جب وہ ان کو کوئی اصلاح کے لیے بات کرتا تھا تو بڑی توجہ سے سنتے تھے مومن مومن کا آئینہ ہے یعنی کہ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بال یہاں سے ٹھیک کر لیں یہاں غلطی ہے یعنی کہ وہ آپ سے کچھ چھپاتا نہیں ہے اسی لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی اصلاح کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے تو ان کو جب کوئی اصلاح کے لیے بات کرتا تھا تو وہ توجہ سے سنتے تھے اور اپنے اندر بہتری لے کے آتے تھے اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا ایک جو سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان کی اوپر اپنی غلطیاں آیا ہونی شروع ہو جائے کہ وہ دیکھیں کہ اچھا بھائی واقعی میرے اندر ابھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے اور کوئی بندہ بھی اگر اس کی اصلاح کیلئے ان کو بات کر رہا ہے نصیت کر رہا ہے خاص طور پر بڑے تو وہ توجہ سے سنتا ہے اور اس کی اوپر عمل کرتا ہے تو آپ جب بھی دیکھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم اطا کیا اس کے ساتھ آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو گیا تو اس کے ساتھ اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے